الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا هادیلہ ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیل والعافین عن الناس واللہ يحب المخسنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلح علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وآل سلح علیہ السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفیع المضنبین وعلا آلیکو وآسخابی یا رحمتا للعالمین قابل عزت حاضرین اور قابل احترام سامعین اللہ جللہ مجدہو کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج ایک بار پھر اپنے گھر میں جمعہ المبارک کی انتہائی بابرکت گڑیوں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بار دعا ہمیں قبول فرمائے اور زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے بے شمار نعمتیں نصیب فرمائے آج کی جو گفتگو جس عنوان پہ ہے وہ اللہ تعالی نے جب انسان دنیا میں بیجے ہیں تو انسان کو بہت سارے امتحان بھی دیئے ہیں تو یہ جو گفتگو ہے یہ بھی یہ سمجھیں کہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے جب انسان کٹھے رہتے ہیں تو آپس میں مختلف مزاج ہونے کی وجہ سے مختلف ازہان ہونے کی وجہ سے مختلف افکار ہونے کی وجہ سے مختلف تربیتوں میں گزرنے کی وجہ سے ہماری صحبتیں مختلف ہوتی ہیں ہر بندہ اپنے کسی اور محول میں رہتا ہے سارے انسان ایک محول میں نہیں رہتے ہر بندے کا ہر انسان کا ایک اپنا محول ہوتا ہے جس میں وہ زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے محول کا جو اثر ہوتا ہے اس کی زندگی پر اس کی تربیت پر وہ پھر متصادم ہوتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ اس لیے کہ دوسرا انسان کسی اور محول میں رہ رہا ہے ہر انسان کے گھر والوں کا مزاج اور ہوتا ہے دوستوں کا مزاج اور ہوتا ہے اور تعلیم گاہ کا مزاج اور ہوتا ہے تو باہم زندگی گزارتے ہوئے انسان تصادم کی راہ اختیار کر لیتے ہیں غصہ آ جاتا ہے جگڑے ہو جاتے ہیں پریشانیاں ہو جاتی ہیں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں زیادتیاں ہو جاتی ہیں ظلم ہو جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میدان میں قرآن اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا تربیت فرماتے ہیں قرآنِ حکیم کی سورہِ آلِ عمران کی تین آیاتِ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت اصل کی ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَلْقَاذِمِنَ الْغَائِزِ متقین کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے جو قرآنِ حکیم بتا رہا ہے کہ تقوے والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں دیکھیں غصہ آیا تو اب انسان غصے کی وجہ سے مغلوب ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ سب سے طاقتور انسان کون سا ہوتا ہے سب سے طاقتور پہلوان کون سا ہوتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعی نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جو کسی دوسرے کو گرا دے پچھاڑ دے وہ شخص پہلوان ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ پہلوان تو وہ ہوتا ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے سب سے طاقتور وہ ہوتا ہے تو آقا حضور احمد علیہ السلام کی صیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے یہی ہم سیکھتے ہیں جو کچھ آپ نے اپنی زندگی میں نور ہمیں دیا ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ اس نور سے اپنی زندگی بھی منور کریں تو عزیز دوستو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں وَلْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں قصور اتر رہتا ہے غلطیاں معاشرے میں ہوتی ہیں اکٹھے انسان جب رہتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں ایک گاڑی میں جب جا رہے ہیں تو کسی کو کسی سے تھوڑی بہت تکلیف ضرورت ہی یہ ایک امتحان گاہ ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے اس میں بھی ہم نے کامیاب ہونا ہے لیکن اگر ان اصولوں کے مطابق اگر ہم چلیں تو ضرور اس امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں پھر فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے والا کو پسند فرماتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مہمان آیا تو ہم تو آج کل چاہے پیتے ہیں نا چاہے پیتے ہیں مہمان کو بھی چاہے پلاتے ہیں مگر آقا علیہ السلام کے دور میں اور قرون اولہ میں شوربے ہوتے تھے یخنی ہوتی تھی وہ گھر میں ہوتی تھی اس کو گرم کر کے پھر مہمان کی خدمت پر پیش کرتے ہیں تو وہ شوربہ حضرت امام حسن نے حکم دیا کہ شوربہ جو ہے وہ گرم کر کے لے آؤ تو گرم گرم شوربہ پیالے میں ڈال کے آپ کی باندھی جو ہے آپ کی خدمت میں جس وقت آئی اس مہمان کو دینے کے لیے تو اس کا پاؤں کسی چیز سے اٹکا اور وہ پیالہ بھی اس کے آتھوں سے گر پڑا اور وہ خود بھی گر گئی اور سارا گرم شوربہ حضرت امام حسن کے جناب جسم پر گر گیا تو گرم گرم وہ شوربہ تھا تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کو کتنا حصہ آتا ہے کتنا حصہ آتا ہے انسان جب آپ نے حصے کی عالت میں اپنی باندھی کو دیکھا تو اس نے وہ بھی اسی گھر کی تربیہ دیاقتہ تھی کس گھر میں غلام جس گھر کا نوکر ہوتا ہے اس گھر کے ذمہ میں ہوتا ہے گھر والے نمازی ہے تو انہیں چاہیئے وہ اس کو بھی نماز کی تلقین کریں اسے بھی تعلیم دے قرآن کی اسے بھی اصول نبوی سکھائیں تاکہ وہ انہیں زندگی کمیابی سے گزار سکے تو آقا علیہ السلام کا خانوادہ جتنا بھی ہے یہ مولا علی کی اولاد جتنی بھی ہے یہ اتنے تربیہ یافتہ تھے آقا علیہ السلام کے ان کے اندر اتنا فیض تھا کہ جو ان کے ساتھ رہتا تھا اللہ تعالیٰ انہیں بھی ولی بنا دیتا تھا تو باندھی کو جب دیکھا تو اس باندھی نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی والقاذمین الغیر وہ تقوی والے لوگ پیچھے قرآن حکیم میں تقوی متقین کا ذکر ہے اور آگے تقوی والوں کی یہ صفات کا ذکر ہے تو اس باندھی نے کہا کہ اچھے لوگ تقوی والے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں تو حضرت امام حسن نے فرمایا ٹھیک ہے میں غصے کو پی گیا ہوں اب تمہیں غصہ نہیں کروں گا ڈان ٹپٹ نہیں کروں گا اس نے دوسری آیت پڑھی اس نے کہا وَلْعَافِنَا عَنِ النَّاسِ لوگوں کو ماف کر دینے والے ہوتے ہیں تو حضرت امام حسن کہنے لگے جا میں نے تیرے اس قصور کو ماف کر دیا اس نے پھر تیسری آیت پڑھی باندھی نے اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينِ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے تو انہوں نے یہ آیت سنی اس نے اثر کی آپ کے دل پر اسی گھر کے خانوادہ تھے جس گھر میں قرآن نازل ہوا آپ نے کہا کہ جا میں تیرے ساتھ نیکی کرتا ہوں تجھے آزاد کرتا ہوں اس کو آزاد بھی کر دیا اگر ہمارے پاس کوئی اپنا سٹوڈنٹ یا ہمارا ساتھی یا ہمارا امام یا ہمارا خطیب یا ہمارا وائز یا ہمارے مرشد ہمیں جب وعظ کرتے ہیں تو ہم اس کو کس انداز میں سنتے ہیں یہ سیکھنا ہو تو امام حسن سے سیکھ لیں کہ وہ اپنی باندی کے زبان سے پڑھے ہوئے قرآن پر من وعن اسی وقت عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ چھوٹوں سے قرآن سن کر میں یہ عمل کر رہا ہوں تم بڑوں سے قرآن سن کر ضرور اس پر عمل کرو کتنی بڑی بات ہے عاظرین محترم آقا علیہ السلام کے اندر کتنا جذبہ تھا معاف کرنے کا بہت جذبہ تھا دعا کرے اللہ ہمیں بھی عطا پھروائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی تھی جوان تھی شادی ہو چکی تھی آپ حجرت فرما کے مدینہ جا چکے تھے لیکن حضرت زینب مکہ میں ہی تھی انہوں نے سوچا کہ میں بھی حجرت کر کے مدینہ میں چلی جاؤں تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اونٹنی لی اور اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت زینب جو ہیں وہ مکہ کی طرف مدینہ کی طرف جو ہیں وہ روانہ ہوئیں ابو سفیان نے دیکھ لیا ابو سفیان نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ بھائی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ چلی جائیں ہجرت کر کے یہ تو ہو نہیں سکتا ان کے کہنے پر ایک شخص تھا ابن اسود ابن اسود کو اس نے پیچھے بھیجا تو حضرت زینب کی سواری جا رہی تھی تو اس نے پیچھے سے ان کی اونٹنی کو تیر مارا جب اچانک اس کو تیر لگا تو وہ بدکی اور بدک کے وہ جب دوڑی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ گر گئیں اور جب نیچے آئیں تو نیچے ایک بہت بڑی چٹان تھی جس پر آپ پیٹ کے بل گریں اور آپ کی پیٹ میں سخت زخم آیا اور جس کی وجہ سے آپ کا آپ امید سے تھی حمل بھی ساکت ہو گیا تو اب اتنا بڑا زخم کس کی ابن اسود کی وجہ سے لگا تو حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زخمی ہو گی اور ابن ابو سفیان تھا اس نے واپس آ کے کہا کہ تم واپس چلو اور ہم تمہیں تین چار دن کے بعد واپس بھیج دیں گے اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے تو چار ایک دن گزرے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زخمی تھی بیمار بھی تھی زخموں کی وجہ سے بخار بھی تھا چار پانچ دن گزرے تو ان کے ایک رشتدار نے کنانا نے جو ان کا دیور تھا اس نے انہیں اونٹنی پر بٹھایا اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کے مکہ سے پاہہ تک چھوڑ کے آ گیا واپس تو مدینہ شریف کی طرف سے آقا علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابہ بیجے کہ جا کر میری بیٹی کو لے آؤ تو یوں اسلامتی کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں پہنچ گئیں اس کے بعد آپ نے دیکھا پوچھا جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ عورت اگر گر جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ریڑ کی اڈی میں سخت زخم آیا اور جو ہے وہ حمل بھی ساکت ہو گیا تو آقا علیہ السلام کو اس کا کتنا صدمہ ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہر باپ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا جو آقا علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے زخم سے کتنا صدمہ ہوا ہو اس کے بعد اللہ نے کرم کیا کہ ان کے جو شوہر تھے ابو لاس وہ بھی مان لے آئے اور وہ بھی ہجرت کر کے جو ہیں وہ مدینہ شریف میں چلے گئے تو اس کے بعد آپ زندگی گزارنے لگیں مگر زخم ٹھیک نہ ہوا جب زخم ٹھیک نہ ہوا تو آپ اسی زخم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی اب دیکھیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ کسی ایک وجہ کسی ایک بندے کی وجہ سے تیر لگنے سے بیٹی کا قاتل ابن اسود جب مکہ فتح ہوا تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار کی چابیہ مل گئیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا عرب کا ہے جی تو ابن اسود سوچ رہا تھا کہ میں نے کام تو بہت برا کیا ہے اس کا پتہ بھی آقا علیہ وسلم کو چل گیا ہے لیکن وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کہا جا کے معافی تو مانگ لو تو جا کے آقا علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ بے شک مجھ سے بہت بڑا قصور ہوا ہے لیکن آپ مجھے معاف فرما دیں آقا علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے قاتل کو فوراں معاف فرما دی فوراں معاف فرما دیا ہم تو معاف نہیں کرتے ہمارے معاشرے والے تو معاف نہیں کرتے ہم تو جناب کہتے ہیں کہ بدلہ بھی لیں گے ایسا بھی کریں گے ایسا بھی کریں گے ہم جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے ہم شادی پر بھی نہیں آئیں گے اور ہمارے جنازے پر بھی کوئی بھی نہ آئے ہیں جی یہ چیزیں شریعت کی خلاف ورزی ہیں یہ چیزیں آقا علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہیں ہم کون ہوتے ہیں اپنے لیے خود قانون بنانے والے جب ہم نے سر جھکایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس کلمے کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے تو ہم قانون بنانے والے کون ہوتے ہیں قانون بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور قانون بنا گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ہار معاملے میں سوچتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں جو ڈیسیجن لے رہا ہوں تو اس ڈیسیجن کی طاقت اس ڈیسیجن کا مالک اللہ ہے اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنی طرف سے ہم تو اپنے جب بچوں سے نالان ہوتے ہیں تو ہم اخبار میں دیتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو آگ کر دیا میرے دوستو آگ کرنا بھی شریعت اخلاف ورزی ہے ایک قانون جب قرآن کہتا ہے کہ آپ کے بچہ آپ کا بچہ جائدات کا وارث ہے آپ کبھی بھی اپنے اس بچے کو آگ نہیں کر سکتے یہ غیر شریع قانون ہے غیر شریع یہ فیصلہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کے اصولوں کو جاننے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عمر فروق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی آئے ایک بہت بڑا دربار لگا ہوا تھا اس دربار میں آقا علیہ السلام کا یہ جلیل القدر صحابی جن کا نام حضرت عمر فروق رضی اللہ علیہ وسلم ہے وہ خلیفہ کی حسیت سے میجی خلیفہ کی حسیت سے آپ جو ہیں وہ بائیس لاکھ مربع میر کے فرما رواہنے کی حسیت سے اپنی جو ہے کرسی پر جلوہ فرما ہے دو بھائی آتے ہیں اور دربار کے اندر ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اے خلیفہ المسلمین یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے پوچھتے ہیں دربار میں کہ ہاں بھائی تو نے قتل کیا ہے ان کے والد کو وہ کیا تہجی کہ میرے مویشی ان کی کھیتوں میں داخل ہو گئے تھے تو میں اپنے مویشیوں کو بھوڑنے کے لیے پتھر میں مارا ہے تو پتھر سیدھا ان کے والد کو جان لگا اور ان کا والد وہیں پہ ہلاک ہو گیا ہے میں نے جان پوچھ کے قتل نہیں کیا لیکن وہ بچے تھے ان نے کہا ہم تک کے ساس لیں گے اس کو جو ہے وہ پھانسی ہونی چاہیے تو حضرت عمر فروق رضی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے کہا بھائیوں سے کہا کہ اسے معاف کر دیں ان نے کہا ہم کیسے معاف کر دیں ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے جو ہے وہ مارا ہے اور یہ جناب کے قرار بھی کر رہا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب کر کے پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ اگر فانسی کی سزا دیتے ہیں مجھے اگر آپ اس کے ساس میں جو ہے وہ سزائے موت دیتے ہیں تو مجھے قبول ہے لیکن میرے تو بچے ہیں وہ سہراں میں رہتا ہوں میں میں تو اس علاقے میں رہتا بھی نہیں ہوں اور وہ تو بچے میرے بالکل جو ہیں وہ ننگی زمین پر اور آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں میں جا کے ان کو بتا کے تو آؤں کہ مجھے سزائے موت ہو گئی اپنا انتظام کر لو تو انہوں نے کہا کہ اس کی زمانت کون دے گا پورے دربار پر سناٹا چھا گیا مدینہ شریف کے سارے لوگ وہاں پہ جمع تھے تو ہر بندہ جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بزاہ میں گوئیتی ہے کون ہے جو اسے جانتا ہو وہی کون تھا کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا وہ وہاں کے رہنے والا ہی نہیں تھا کسی کو اس کا نام بھی نہیں پتا تھا کسی کو اس کا قبیلہ بھی نہیں پتا تھا لوگ کہتے تھے ہم نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے تو اس کے بعد آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی نے تمام مجمع میں نظر دڑائی اور کہا کہ کوئی ہے اس کی زمانت دینے والا اس نجوان کو کہا اس شخص کو کہا کہ تیری زمانت اگر کوئی دے تو ہم تجھے جانے کی اجازت دیتے ہیں پھر تو واپس آ جائے گا اس نے کہا کہ مجھے تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے یہاں پر میں تو کسی کو نہیں جانتا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوتے ہیں آپ پیرانہ سالی یعنی کہ بڑی عمر کے ہیں اور تقویٰ اور زہد لوگ دیکھ کر آپ کو افتیار کرتے ہیں حاضرین انہوں نے کہا کہ میں اس کی زمانت دیتا ہوں تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر یہ واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں آپ کی جان جا سکتی ہے ان کا بے شک میں تیار ہوں اس کی زمانت دینے کے لیے تیار ہوں تو اس کی زمانت دی تین دن کی محلت اس کو مل گئی تین دن اس کو جس وقت ملے وہ چلا گیا تو تین دن کے بعد اثر کی نماز کے بعد فیصلہ ہونا تھا مدینہ شریف میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور دونوں جوان بچے ہیں ان کے والد کو ایک شخص نے قتل کیا اس کو یہ سزا ہوئی ہے وہ چلا گیا ہے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی زمانت دی ہے تو اثر کی نماز تک وہ شخص نہیں آیا تھا اثر کی نماز تک وہ شخص نہیں آیا تھا اثر کی جب نماز ہوئی تو سب لوگ وہ جس طرف گیا تھا نا سواری پہ بیٹھ کے اس طرف دیکھنے لگے پورے مدینہ شریف کی اس مجمع پر ایک سکوت تاریخ تھا کہ اب بار بار ابو ذر غفاری کو لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے حضرت ابو ذر غفاری اسلام بیٹھے ہوئے تھے خموشی کے ساتھ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن حضرت ابو ذر غفاری سب سے پہلے مسجد میں آئے تھے کہ کہیں مجھے دوننے کے لیے کسی کو تکلیف نہ ہو میں موجود ہوں حضرت ابو ذر غفاری کو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کبھی جناب اثر دیکھ رہے ہیں سہراک کی طرف جہاں سے وہ بندہ آئے تو سراتی کبھی ابو ذر غفاری کو دیکھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھ دکھ کر رہا ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اس لیے کہ انصاف بھی فراہم کرنا ہے وعدہ بھی ان لوگوں کے سامنے کیا ہے معاملہ بھی کوئی ممولی نہیں ہے قتل کا معاملہ ہے چلو پیسوں کا معاملہ ہو تو پیسے دوسرا بندہ بھی دے سکتا ہے کسی چیز کا معاملہ ہو تو وہ کوئی دوسرا بندہ بھی اس کے متبادل دے سکتا ہے مگر یہاں معاملہ بھی قتل کا تھا معاملہ بھی بدلے قتل کا تھا اور بڑا عجیب معاملہ تھا مغرب کی ازانوں میں تھوڑا سا وقت رہ گیا اور وہ بندہ نہ آیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اچانک جو ہے وہ گرد اڑی اس راستے سے وہ شخص آتا ہوا نظر آیا جس وقت وہ قریب آیا تو سب کی سانسیں بال ہوئیں سب کی جان میں جان آئی کہ اب حضرت عبو ذر غفاری بچ گئے ہیں اور اصل مجرم جو ہے وہ آ گیا ہے جس وقت وہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے اور اس شخص کو بلا کے کہا کہ تُو کیوں آیا ہے تُو نہ آتا تُو بچ جاتا تُو نہ آتا تیرے پیچھے کون جاتا تُو نہ آتا تجھے گرفتار کون کرتا تجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا تُو کہاں رہتا ہے ہم تو جانتے ہیں تُو کیوں آیا ہے اس نے کہا جی میں بچوں کے پاس گیا تھا میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر آج میں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا میری جان تو بچ جائے گی مگر لوگوں کے دلوں کے اندر سے دوسرے لوگوں پر اعتبار اٹھ جائے گا کہ لوگ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے اور حاضرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اس کو جانتے بھی نہیں تھے پہچانتے بھی نہیں تھے تو کس وجہ سے آپ نے اس کی زمانت دی تھی انہوں نے کہا میں اگر زمانت نہ دیتا تو یہ مشہور ہو جاتا کہ مسلمان کسی اجنبی پر اعتبار کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں مسلمان کسی اجنبی کی زمانت دینے کے لیے بھی کوئی تیارنے کسی پر اعتبار ہی نہیں کرتے اور کوئی بندہ اتنا جرت والا بھی نہیں ہے کہ جو کسی کی جگہ پر زمانت دے دے تو حاضرین محترم یہ جس وقت واقعہ سننا تھا تو کئی لوگ آپ دیدہ ہو گئے اور وہ جو دو نوجوان تھے وہ جو دو نوجوان تھے انہوں نے جب ان کو دیکھا گیا ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے انہوں نے کہا اے خلیفہ المسلمین اس کے اس سچے وعدے کی پاسداری پر ہم اسے اپنے باپ کا قتل ماف کرتے ہیں تو حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیوں قتل ماف کرتے ہو انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم نے ماف نہ کیا تو یہ مشہور ہو جائے گا کہ مسلمانوں میں غیروں کو ماف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو جس وقت اس کو ماف کیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ دین بھی سچا ہے اس کے ماننے والے بھی سچے ہیں ان کی کتاب بھی سچی ہے ان کا مصطفیٰ بھی سچا ہے ان کا خدا بھی سچا ہے میں پڑتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ شخص مسلمان ہو گیا کہ ایک میں نے صفت اپنائی ہے وعدہ پورا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے دو بڑی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں ایک میری زندگی بچ گئی ہے ایک اللہ نے اتنی بڑی دولت ایمان عطا فرما دی ہے حاضرین محترم اگر ہم کسی میں قصور دیکھیں تو اس کی کسی ایک صفت کو دیکھ کے ماف کر دینا چاہیے اگر نماز پڑتا ہے تو کہہ دیں بھئی نمازی ہے اگر اس نے قصور کر بھی دیا ہے تو بھئی ماف کرتا ہو اب اس کے اندر سخاوت ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ سخی ہے میں اس کو ماف کس وجہ سے کر رہا ہوں یہ بڑا سخی انسان ہے اوہ بھئی اس کے اندر کوئی خوبی دیکھنے کسی خوبی کو دیکھ کے آپ اسے ماف فرما دیں اللہ فرماتا ہے تم کسی کو زمین پر ماف کر کے دیکھو آسمان والا رب تمہیں کس طرح ماف کرتا ہے تم یہ نظارے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لوگے حاضرین محترم یہ سابقہ جو چیزیں ہوتی ہیں بدلے مزہ تب آتا ہے جب بدلے کا پکہ وقت مل جائے نا انتقام کا موقع مل جائے انسان انتقام کو چھوڑ دے حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی احسیت سے حکمران کی احسیت سے بادشاہ کی احسیت سے سلطان کی احسیت سے میں کیا الفاظ دوں اللہ تعالیٰ نے عرب کی شہنشاہ شہنشاہت آپ کو دی شہنشاہ کی احسیت سے جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کبہ کے اندر میں خانہ کبہ کے اندر جو ہے وہ جا کے دو رکعت نماز نفل پڑھوں یہ آج کی خواہش نہیں ہے یہ کل کی خواہش نہیں ہے یہ پرسوں کی خواہش نہیں ہے یہ مہینہ پرانی خواہش بھی نہیں ہے یہ ایک سال پرانی خواہش بھی نہیں ہے یہ دس سال پرانی خواہش تھی اس کو کب آقا علیہ السلام نے ظاہر فرمایا آپ جس وقت اس خانہ کبہ کے قریب گئے آپ نے فرمایا عثمان بن تلہا کہاں ہے وہ آئے جس وقت تو آپ نے کہا چابیاں ادھر کرو خانہ کبہ کی جب چابیاں انہوں نے دیں تو آقا علیہ السلام نے خانہ کبہ کا دروازہ کھلوایا اور کھلوا کے آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں نفل نماز پڑھی جب باہر آئے تو آزرین باہر حضرت عمر فاروق بھی تھے حضرت صدیق اکبر بھی تھے حضرت عثمان غنی بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے بہت سارے صحابہ تھے جمع غفیر تھا سب کے دل کی یہ خواہش تھی کہ آقا علیہ السلام چابیاں خانہ کبہ کی ہمیں عطا کر دیں لیکن آپ جس وقت خانہ کبہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے کھڑے ہو کے عثمان بن طلحہ کو بلایا کہ سامنے آؤ جب وہ سامنے آئے آپ نے کہا تمہیں یاد ہے آج سے ٹھیک دس سال پہلے جب میں جب مدینہ شریف جا رہا تھا جب تم لوگوں نے ہمارے ساتھیوں پہ سخت عذیتیں اور تکلیفیں ان کے پہاڑ آپ نے نازل کیے تو ہم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں خانہ کبہ کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور پھر میں جاؤں میں نے تم سے چابیاں مانگی تھی اور تم نے انکار کیا تھا اور تم نے غصہ کیا تھا پھر میں نے تمہیں کہا تھا عثمان دیکھو ایک وقت ایسا ہوگا کہ جب تیری جگہ میں ہوں گا اور میری جگہ تُو کھڑا ہوگا یہ چابیاں آج تیرے آتھ میں ہیں کل میرے آتھ میں ہوں گی کل آج جو حالات آپ کے ہیں وہ ہمارے ہوں گے جو آج آپ کی علاعت ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے ہوں گے جو ہمارے علاعت ہیں وہ آپ کی ہوں گے آج دیکھو نا تم نیچے کھڑے ہو میں اوپر کھڑا ہوں تم جو محکوم ہو میں حاکم ہوں آج چابیاں میرے آتھ میں ہیں تمہارے پاس چابیاں نہیں ہیں تم نے میرے دل کی خواہش اس وقت نہیں پوری کی تم نے میرے ساتھ زیادتی کی لیکن میں محمد ہوں میں رحمت للعالمین ہوں میں اللہ کا محبوب ہوں میں رسول ہوں ہمارا اخلاق ایسا نہیں ہے لیکن میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا آج میں تمہیں چابیاں واپس کرتا ہوں اعلان کرتا ہوں قیامت کے دن تک چابیاں تیرے خاندان کے پاس رہیں گی عاظرین محترم یہ ہے کریکٹر یہ ہے کردار یہ ہے اخلاق یہ ہے افو و درگزر کا سمندر اور آقا حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات جاویدان ہے یہ ایسے ستارے حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحے یہ لمحوں کو ستارے بنا لو جب حضور پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر بندہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے نا خدا کی قسم انسان کی زندگی روح کی گہرائیوں سے چگمگانا شروع ہو جاتی ہے انسان کا دل چمکنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی بیشانی پر ایمان کی حرارت آ جاتی ہے حاضرین محترم اب دیکھیں نا موقع تھا موقع تھا انتقام کا موقع تھا بدلے کا ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم ہوتے ہیں تو کیا کرتے آپ اندازہ کر لیں حضور رحمت علیہ وسلم کی زندگی بھی آپ دیکھ رہے ہیں حاضرین محترم صفوان بن حمیہ بہت بڑا ڈیلر تھا شرفہ قریش میں اسلحہ کا یہ اسلحہ اس کے پاس بہت سارا ہوتا تھا سینکڑوں ہزاروں تلواریں نیزے تیر کمانے بہت سارا سمان اس کے پاس ہوتا تھا یہ بیجتا بھی تھا اور قرائے پر بھی دیتا تھا تو جنگ انہین کے موقع پار آقا حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اس سے ادارے کچھ چیزیں لیتیں تلواریں لیتیں جنگ کے لیے گئے تھے اتنا بڑا یہ اسلحہ کا مالک تھا اس کے دل میں بہت دشمنی کی آگ جل رہی تھی آقا علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کسی طرح آنکھوں سے اوجل ہو جائیں کسی طرح قتل ہو جائیں کسی طرح جناب بالکل ہی جو ہے وہ نہیں پسند کرتا تھا آقا حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک تلوار تیار کی اس تلوار کو اتنی تیز زہر سے بجایا کہ اگر تھوڑا سا بھی کٹ اس زہر کا کسی کو لگ جاتا تو وہ بندہ پھر نہیں بجتا اتنی زیادہ شدید زہر میں اس نے اس تلوار کو اور پھر اس نے ایک پلین بنایا اس کے خاندان میں اس کا ایک رشتہ دار تھا نوجوان جس کا نام تھا عمیر بن وحب اسے اس نے بلایا تنہائی میں تنہائی میں بلا کے کہتا ہے کہ کیا آل ہے آج کل کیا کر رہے ہو اس نے کہا جی کیا کر رہوں وہ روزگاری نہیں ہے پریشان ہوں اس نے کہا جی کے بعد یہ کہ میں سردار ہوں تمہارا خاندان کا بڑا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی تمہارے وال بچوں کا نان نفقہ میں دوں گا اور خرچ میں اٹھاؤں گا سارا خرچہ میں دوں گا تم بغم ہو جاؤ تمہارے گھر کا جتنا خرچہ ہوگا ساری زندگی میں دوں گا تم ایک کام کرو اس نے کہا جی کیا کام ہے انہوں نے کہا جی کام یہ ہے کہ یہ تلوار میں نے تیار کی ہے بس تم مدینہ چلے جاؤ اور جا کے نبی اکرم کو جو مسلمانوں کے نبی ہیں ایک وار کر دو اور ان کو ایک ہلکا سا زخم بھی آگیا تو سمجھے تمہارا کام ہو کام کر دیئے تھا اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کون سا کام ہے وہ تلوار لے کر چھپتا چھپاتا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ اقدس کے قریب پہنچ گیا جب وہاں پہنچا تو آپ کو پتا ہے آقا علیہ السلام کی نگاہ کہاں کام کرتی ہے اور حضور کے غلاموں کی نگاہ کہاں کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اتہو بے فراسط المؤمن انہو ینظر بنور اللہ تعالیٰ کہ ایک مومن کی بصیرت سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا آپ جان گے کہ یہ کوئی غلط نیت سے آئے اس لیے کئی کفار وہاں پہ تھے منافقین وہاں پہ رہتے تھے لیکن جب اس کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرم پکڑ لیا کیونکہ جان گے اس نے بڑے بانشانے بنا انہوں نے کہا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو آیا کسی غلط نیت سے پکڑ کے سیدھا رسالت عمام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا عمر بن وحب کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا یہ ہے میرا وجدان یہ کہتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ شخص کسی اچھی نیت سے نہیں آیا جب آقا علیہ وسلم کے سامنے جس وقت وہ آیا تو آقا علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا عمیر سناو کیسے آنا ہوا تو آقا علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے میں تو ویسے ہی یہاں سے گزر رہا تھا تو ادھر مجھے عمر نے پکڑ لیا ہے تو آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو سچ سچ بتاؤ کیوں آئے تھے اس نے کہا نہیں میں تو ویسے ہی یہاں سے گزر رہا تھا تو عمر نے پکڑ لیا مجھے آقا علیہ وسلم نے فرمایا آپ بتاؤ گی یا میں بتاؤں تمہارے درمیان اور صفوان کے درمیان مکہ میں اس کے گھر میں کیا بات ہوئی وہ حیران ہوا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا صفیان نے تجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے صفیان بن عمیہ نے کہ تُو یہ تلوار لے جاؤ اور مجھ پر حملہ کر دیں تو وہ تیرے خندان کا سارا نانفقہ اٹھائے گا وہ بڑا حیران ہوا کہ تیرہ سو کلومیٹر یعنی مکہ کہاں اور مدینہ کہاں یہ ہستی مدینہ میں بیٹھ کے مکہ میں وہ خبر دے رہے ہیں جو میں جانتا تھا یہ صفیان جانتا تھا تیسرا کوئی بندہ بھی نہیں تھا اس نے کہا اگر یہ مدینہ میں بیٹھ کے مکہ کے بارے میں اتنی سچی بات بتا رہے ہیں لگتا یہی ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی بھی خبریں سچی بتاتے ہوں گے اس کا دل متاثر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہوا تو جو صفیان بن عمیہ تھا اس کو پتا تھا کہ میں نے پلین بنایا تھا آقا علیہ السلام کی قتل کا اور مجانی دشمن مجھے نہیں چھوڑیں گے وہ جناب بھاگ گیا یمن کی طرف بھاگنے کے لیے جدہ سے بھی آگے چلا گیا تو ادھر عمیر بن رہب آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام بے شک صفیان نے بہت بڑا بہت بڑا جو ہے وہ دشمنی کا ایک پہاڑ کھڑا کر رکھا تھا آپ کے خلاف اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن کیا وہ آپ کے پاس اگر آئے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں معاف کر دوں گا کہنے لگا کہنے لگے کہ جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو میں اسے کہوں گا کہ آقا علیہ السلام نے تجھے معاف کر دیا ہے تو پھر اس کو یقین کیسے آئے گا آپ مجھے کوئی چیز دیں بطور زمانت تاکہ میں اسے دکھاؤں اور اسے یقین آ دیں اب اندازہ کریں جانی دشمن ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی مبارک اتار کے دی کہ یہ لے جاؤ اور اسے کہو یہ دیکھو محمد کی پگڑی ہے محمد نے تجھے معاف کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یقین کریں دوستو یہ بہت بڑا کردار ہے آپ اندازہ کریں ہم ایسی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملنے وہ گیا عمر کے دونتے دونتے جدہ کی قریب اسے پکڑا اور کہنے لگے کہ آقا علیہ السلام نے تجھے معاف کر دی میں نے خود ان کی زبان سے سنا ہے آ چلتے ہیں اور ان کو مل جا کے معافی مانگ لیں کہتا ہے یار مجھے تو یقین نہیں ہے وہ معاف کر دیں گے چلو چلتی ہیں دیکھتی ہیں آج میرے ساتھ ہوتا کیا ہے جس وقت باہر گئے رسالت عباس السلام پہنچے تو کہا کہ مجھے معاف کر دیں حضور نے فرمی میں تجھے معاف کرتا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو کلمہ پڑھتا اس نے کہا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا مجھے دو ماہ کی مولت دے دیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو دو ماہ کی مولت مانگتا ہے میں تجھے چار ماہ کی مولت دیں پہلے مہینے میں یعظور کے گردار سے متاثر ہو کے صفیان بن عمیہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمانوں تو وقت تھوڑا کم ہے تو میں تھوڑا سا شارٹ کروں عاظرین ان کی صیرت ہی ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہی ایسی ہے ابو جاہل کا بیٹا اکرما ابو جاہل کا بیٹا اکرما ابو جاہل نے بھی پہاڑ توڑے تھے دشمنیوں کے اور تکلیفوں کے عذیتوں کے ظلموں کے اپنے تاریخ میں پڑھا ہوگا سنا ہوگا اکرما جو تھا جب فتح مکہ ہوا وہ بھی باغ نکلا اور وہ جدہ سے کشتی پہ بیٹھا اور یمن کی طرف وہ روانہ ہو گیا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار مل گیا آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اس لئے ہر ایک کو اپنے کرتوتوں کا پتہ تھا ہر ایک کو اپنے عمال کا پتہ تھا ہم نے بڑی دشمنی کی ہے بڑی دشمنی کی ہے ہم نے تو اس کی جو بیوی تھی ام حکیم وہ آقا رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آذر ہوئیں کہنے لگیں یا رسول اللہ میں معافی مانگتی ہوں میں میں معافی مانگتی ہوں میں معافی مانگتی ہوں تو مجھے معاف کر دیں آقا رسول اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہوگی جب مسلمان ہوئی تو آقا رسول اللہ علیہ وسلم کو جا کہتی یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے خامد کو معاف کر دیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ بھاگ گیا آپ کے خوف سے آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا میں نے اسے امان دی میں نے اسے امان دی امی حکیم جو اس کی بیوی تھی وہ حضور سے اجازت لے کے ان کی تلاش میں نکلی پتہ چلا وہ جہاز میں بیٹھ کے کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہو گیا انہوں نے جدہ کے قریب سے قرائے پہ کشتی لی اور کشتی والے کو کہا تیز تیز چلو کہ اگلی کشتی کو پہنچنا ہے اس کے قریب جاؤ حاضرین ایک یہاں پہ روایت یہ بھی ہے جو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا اس کی کشتی طوفان میں گر پڑی اور وہاں سارے اندر کفار بیٹھے ہوئے تھے سارے منافقین بیٹھے ہوئے تھے تو جب وہ کشتی طوفان میں گری تو سب نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا تو اکرمہ کہتا ہے کہ تم تو بتوں کی پرستش کرتے تھے تم تو اللہ کو بانتے ہی نہیں تھے تو آج اللہ کو انہیں کہا کہ ہم ویسے کرتے تھے لیکن حقیقت میں مصیبتیں نازل بھی وہی کرتا ہے مصیبتوں سے ازادی بھی وہی دیتا ہے اسی وقت اکرمہ نے دل میں سوچ دیا کہ اگر مجھے نجات مل گئی تو میں جا کے مسلمان ہوں گا تو نجات جب ملی طوفان تھم گیا تو دیکھا ایک اور کشتی آ رہی ہے تو اس میں ام حکیم اس کی بیوی اسے آتھل آ کے تو بلا رہی ہے تو وہ کشتی جس وقت قریب گئی تو اس نے اپنی کشتی میں آنے کا حکم دیا کہا تو جس وقت وہ اپنی بیوی کی کشتی میں گیا اس نے کہا کہ میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے حضور کی زبان سے سنا ہے کہ انہوں نے تجھے معاف کر دی ہے کہ آؤ میرے ساتھ وہ کشتی میں بیٹھ گیا واپس جدہ کے ساحل پر اترے اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے اسے میں روانہ ہوگے تو کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ ابو جاہل کا بیٹا آیا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم ابو جاہل کا بیٹا آیا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم حضور پاک اتنے خوش ہوئے کہ بستر مبارک سے اٹھے اٹھ کے بیٹھ گے پھر کھڑے ہوگے پھر دروازے سے بائر آ کے دوڑ کے اتنی خوشی سے اکرمہ کا استقبال کیا کہنے لگے کہ اے مہاجر سوار میں تمہیں مرحبہ کہتا ہوں بہر آ کے آپ کا استقبال کیا اور سینے سے لگایا اس نے کلمہ پڑ لیا دیکھیں جانی دشمنوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا ہے جانی دشمنوں کو آزرین محترم آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی پہ ہے کہ آئیے آج ہم بھی یہی اہد کریں آج ہم بھی مرنا ہے یار کس نے زندہ رہنا ہے کون زندہ رہے گا کس کی پتہ نہیں آؤ ہم بھی آج اللہ کو گواہ بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کر کے گمد خزرہ کے مکین کے ساتھ وفاداری کا حلب اٹھاتے ہوئے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا یاسمِ روانہ ہوگے تو کسی نے حضور پاک صلی اللہ کو آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ ابو جاہل کا بیٹا آیا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم ابو جاہل کا بیٹا آیا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم حضور پاک اتنے خوش ہوئے کہ بستر مبارک سے اٹھے اٹھ کے بیٹھ گئے پھر کھڑے ہوگے پھر دروازے سے باہر آ کے دوڑ کے اتنی خوشی سے اکرمہ کا استقبال کیا کہنے لگے کہ اے مہاجر سوار میں تمہیں مرحبہ کہتا ہوں بہر آ کے آپ کا استقبال کیا اور سینے سے لگایا اس نے کلمہ پڑ لیا دیکھیں جانی دشمنوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا ہے جانی دشمنوں کو عاظرین محترم آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی پہ ہے کہ آئیے آج ہم بھی یہی اہد کریں آج ہم بھی مرنا ہے یا کس نے زندہ رہنا ہے کون زندہ رہے گا کس کی کتنی عمر ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں آؤ ہم بھی آج اللہ کو گواہ بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کر کے گمت خزرہ کے مکین کے ساتھ وفاداری کا حلب اٹھاتے ہوئے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا